اس پار تُو ہارے گا ٹائگر تیری فیملی تیرا ملک سب کچ یہ وعدہ ہے میرا اور میں اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا ٹائگر 3 کے ویلین یعنی کہ عمران حاشمی کا بریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں پوری سٹوری میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی صاحب کس طرح ٹائگر غددار ہوگا کس طرح عمران حاشمی اسے بدلہ لیں گے ایسی کون سی وجہ رہی ہے جو کہ عمران حاشمی اتنا زیادہ ہائپر ہیں ٹائگر کی فیملی کے اوپر بھی اور ٹائگر کو پوری طرح سے غددار ثابت کرنے پر بھی وہ اپنی جان کی بازی بھی لگا دیں گے تو دوستو ویڈیو بہت ہونے جاری ہے انٹرسٹنگ کیونکہ اس ویڈیو کے اندر پوری سٹوری بتاؤں گا ٹائگر 3 کی کیا ہونے جارہی ہے بھائی صاحب کیسے اس میں ایس آرکے کا کیمیو ہونے جارہا ہے اور آخر کس طرح ٹائگر پکڑے جائیں گے ہر ایک چیز میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے جارہا ہوں ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو لائک کر لینا سبسکرائب ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا کیونکہ بھائی صاحب ویڈیو ہونے جارہی ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ تو بھائی صاحب جو شروع میں آپ نے ڈائلوگ سنا عمران حاشمی کا جس میں انہوں نے کہا کہ ہر بندے کی لائف میں سب سے جو امپورٹنٹ امانت ہوتی ہے اس کی فیملی ہوتی ہے بی بی کا پیار ہوتا ہے بچوں کی خوشی ہوتی ہے اور ٹائگر تُو نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا لیکن اب میں بھی تجھ سے سب کچھ چھین لوں گا یعنی کہ تیری فیملی بھی اور تیرا ملک بھی تیرا دیش بھی جی ہاں بھائی صاحب اب بھائی صاحب سٹوری یہ ہے کہ ٹائگر اور ویلن کی یعنی کہ عمران حاشمی کی پاسٹ میں کوئی لڑائی ہوئی تھی جس کے وجہ سے عمران حاشمی جو ہیں وہ وہ اپنے ملک کے غدار ثابت ہو جاتے ہیں جی ہاں وہ ہوتے ہیں اپنے ملک کے کوئی ایجنٹ یا آئی ایس ایک ایجنٹ ہوں گے یا پھر کوئی آرمی کے پرسن ہوں گے لیکن ہوں گے بڑی ہائی پوسٹ پہ اور جب وہ غدار ثابت ہوتے ہیں تو بھائی صاحب ان کی فیملی بھی ان سے چھوٹ جاتی ہے ان کا دیش بھی ان سے چھوٹ جاتا ہے تو بھائی صاحب اب وہ یہی بدلہ لینے جا رہے ہیں ٹائگر تھری سے لیکن پاکستان کے اندر رہ کے نہیں کیونکہ یہ جو سین آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ٹائگر پکڑا جاتا ہے وہ فورن کنٹری ہے اور فورن کنٹری جو ہے وہ عمران حاشمی کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ٹائگر کو پکڑنے میں اس کی ہیلپ کرے گی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ویلن ہیں ان کی جو پاور ہے بہت زیادہ ہے ان کے پاس بہت زیادہ پاور ہوگی اور جتنی زیادہ پاور ہوتی ہے ویلن کے پاس اتنا زیادہ مزاتا ہے آڈینس کو دیکھنے میں تو دوستو یہ والا ڈائلک سنیں اس میں صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ کال کے اوپر بات کی گئی ہے کہ بھائی صاحب مجھے آپ کی ضرورت ہے پرسنل مشن ہے اس کے اوپر آپ کی ضرورت ہے اب یہ کس کی ضرورت ہے اویسی بات ہے کہ بھائی صاحب یہ ہوں گے ایس آر کے ایس آر کے کو کال کی ہے کہ بھائی صاحب آپ آئیں مجھے آپ کی ضرورت ہے اور لیکن وہ یہاں پہ نہیں آئیں گے وہ آئیں گے بلکل جب اینڈ ہوگا جب اینڈ پہ وہ آپ اینڈ والے ڈائلک سنا ہوگا کہ ویلکم ٹو تا پاکستان ٹائگر پکڑا باہر جائے گا لیکن بھائی صاحب ان کو پھر پاکستان کے اندر پہنچائے جائے گا پھر عمران حاشمی بھی پاکستان کے اندر ہوں گے اور بھائی صاحب پھر وہاں پہ ہوگی ایس آر کے کی انٹری جو کہ ہونے والی ہے بھائی صاحب اس کے علاوہ جو عمران حاشمی ہوں گے وہ بہت زیادہ ٹورچر کرنے والے ہیں ٹائگر کی فیملی کو جی ہاں انہوں نے جیسے کہا نا کہ یہ ہاتھوں کا کھیل نہیں یہ دماغ کا کھیل ہے منٹلی طور پہ بہت زیادہ ٹورچر کرنے والے ہیں اور بھائی صاحب جو ایموشنز ہوں گے وہ تو بڑے ہی باپ لیول ہوں گے یہ لیٹرلی میں کہہ سکتا ہوں جب یہ ایموشنز والا سین آئے گا تو گوز بمز آئیں گے ٹھیک ہے لیٹرلی رونگ ٹکھڑے ہو جائیں گے آپ کے عورت کہیں گے کہ یار اخیر ہو گیا سپائی یونیورس کی موویوں میں ایموشنز بہت کم ہوتے ہیں زیادہ ایکشن ہوتا ہے مشن ہوتا ہے لیکن بھائی صاحب وائر ایف نے اس بار ایموشن پلس ایکشن دونوں کا تڑکار لگایا ہے ٹائگر تھری کے اندر تو بھائی صاحب یہ سارا سینیریو ہوگا پھر اینڈ پہ زویا ہو سکتا ہے کہ اس میں ماری جائے اب وہ کس طرح ماری جائے گے یہ دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہوگا اس میں بھائی صاحب اب کچھ بھی لن ہوتے ہیں جو خود نہیں لڑتے وہ خود اپنے سپائیوں کو کہتے ہیں لڑیں یا اپنے گنڈوں کو کہتے ہیں لیکن بھائی صاحب اس میں ایک بلکل اینڈ کے اوپر تھوڑا سا ایکشن سین ہمیں نظر آیا ہے جس میں ٹائگر ورسس عمران حاشمی ہوں گے جی ہاں وہ لڑ رہے ہیں اور وہ گنڈ کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں اور بڑا ہی زبردست سینیریو دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو یہ ساری اس کی سٹوری تھی اسی طرح اسی سٹوری کے اوپر بیس ہونے جا رہی ہے پوری ٹائگر 3 اب آپ کتنے انٹرسٹیڈ ہیں مووی کو دیکھنے کے لیے کمیٹ ضرور کیجئے گا آپ کو عمران حاشمی کا رول کیسا لگا اور آپ کا کون سا فیوریٹ رول ہے اس مووی کے انتر مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائے گا ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک تو آپ کر دیں گے کیونکہ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر کیا کرتے ہیں ملتے ہیں نیچ پوری اپنا بہت سارا خیار رکھے گا تب تک کے لیے بائے